السلام علیکم جی تو آج کا بلوگ بڑا ہی زبردست ہے یہ دیکھیں جی جن کا توہ چکنائی سے مل سے بھر جائے تو اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے کیسے گھر پر صاف کیا جا سکتا ہے آپ یوں سمجھے کہ چمکنے لگ جائے یہ درست ہے آپ فالتو کام بھی آپ کے ہو جائیں گے اور آپ کا توہ بھی نیٹ اور کلین ہو جائے گے نہ کہ آپ کے بازو تھکیں گے اور نہ زیادہ زور لگانا پڑ گا زور ازمائی کرنے کا تو بات ہی نہیں آپ نے توہے پہ نمک ڈال کے اس کو آگ پہ رکھ دینا اور آگ آپ نے فل کر دینی ہے تو بس اب میں جو اپنے کاموں میں لگنے لگی ہیں اور ادھر سے توہ بھی میرا صاف ہو جائے گا کافی مصرفیات کی وجہ سے میں توہے کو صاف بھی نہیں کر سکی تھی تو کافی زیادہ چکناٹ اور اس طرح پھر اب جو ہے نا میری چپاتی بھی صحیح بننی پا رہی تھی تو میں نے کہا چلے آج یہ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ کپڑے بیواش کر بس توہے کو رکھ کے تو میں بھولی گئی تھی اوپر نمک ڈال کے اور نیچے گیس لگا دی تھی اور ان کر دی تھی اور یہ ہاں پر میں نے کہا چلیں جی ساتھ ساتھ کپڑے بیواش کر لیتے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے کافی زیادہ کپڑے میرے جمع ہو گئے تھے ابھی تو یہ میں نے آدھے نکالے تھے اور آدھے میں نے رکھے ہوئے تھے اور بادل بھی آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں تو میں نے کہا چلیں اتنی جتنی ہوا چل رہی ہے اس طرح یہ ہے کہ کچھ سے تو یہ ڈرائے ہو جائیں گے اور پھر میں ان کو رات کو اندر ڈال دوں گی تو بس لگی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ توہے کو بھی میں کوشش کر ر کافی مصروفیات کی وجہ سے اس کو بھی ٹائم نہیں دے سکی اور روٹیاں جلنے لگی تھی کچھ عجیب سی بننے لگ گئی تھی تو یہ پانچ منٹ میں مطلب پانچ منٹ تو نہیں یہ دوڑ آئی گیا انٹے پڑا رہا ہے یہ اور میرے کپڑے بھی دول گئے تھے ادھر میری بیٹی ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی اپنی علماری دیکھا اس کے ماما کام کو لگی ہوئی اور اپنی علماری سیٹ کرنے یہ اکثر اوقات اپنی علماری سیٹ کر کے کپڑے جو ہے پریس کر کے رکھ دی چھوٹی دھوڑی وہ ہے اس کو دیکھ کے کام کرتی ہے لیکن وہ ایک زدہ بہت کرتی ہے دیکھیں اس نے اپنے پریس کر کے بڑے طریقے سے ساتھ ساتھ جیسے ماں کو مطلب بچیاں دیکھیں نا کام کرتے ہوئے تو ان کو طریقہ بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی آپ چیک کرتے رہیں ساتھ کے ان کا جو نا کتنے مطلب یہ دیکھیں ابھی ہستہ ہستہ اب یہ جو نا بلکل اترنا شروع ہو جائے ہو گیا ہے تو آپ ساتھ ساتھ چیک کرتی ہیں میں بھی چیک کر رہی تھی اور یہ بس ابھی اترنا شروع ہو گیا تو ابھی اس کو میں چھوڑوں گی ایک گھنٹہ اس پر اور لگے گا تو بس اس کو چھوڑ کے سمجھیں بھول جائیں یہ جو بھی ہے اس کی جو یہ چکناٹ والی محل ہوتی ہے نا یہ خود ہی خود پر خود ہی اوپر سے اکڑ گیا تھا ایک دم سے یہ جو نا آپ کو چھوڑی سے بھی چیک کرنا نہیں پڑے گا اسلام علیکم جی یہاں پر دیکھیں جی میں نے کہا چلے میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا لوں اور آپ لوگوں سے گف شر بھی کر لوں اور اپنے کام بھی نپٹا لیں کیونکہ س ساتھ کام کرنا تو ضروری زیادہ سی آلسی ہو جائے تو پھر کام رہ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں اس کی ساری چکناٹ خود بخود یہ دیکھیں آپ جیسے یہ چھوڑی سے اس کو سائٹ پر کریں گے نیچے سے صاف شفاف جیدہ تواہ نکلا اور مقصد نمک ڈالنے کا یہ کہ یہ جلے گا بھی اور آپ کی گلے میں بھی نہیں لگے گا اور نہ یہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی اس کو بس آپ نے واش کر لینا اور دیکھیں میرا تواہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اتنا گاند اترا تھا یہ تقریبا کاف بھی امی بھی بیمار ہو گئی تھی تو میرے بس رہتے 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 رہ گیا تھا یہ یہ آج کرتی ہوں آج کا کام اگر کل پہ چھوڑ دیا جائے تو آپ کو بتا ہوا اکثر اوقات لیٹ ہوئی جاتا ہے تو بس ہم بچوں والی ماں کا یہی آل ہوتا ہے کبھی آلسی ہو بھی جاتی ہے یہاں پر میں نے سارے کپڑے بھی واش کر دی الحمدللہ کہ ابھی تو عادے کیے تھے اور پھر بھی بادل تھے تو یہ دیکھیں جی یہاں پر بہت گیارے بادل تھے لیکن ہوا میں میں نے کہا چلے یہ � آپ لوگوں سے کہوں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تانکہ آپ لوگوں کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز لاسکو اللہ حافظ